نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت خوبصورت عمل ہے قرآن کریم میں بھی اس کا حکم فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ عمل کیا کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کو بھی اس کے تلقین فرماتے ازواج متحرات کو بھی اپنے اہل خانہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی اور اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ بھی شامل ہے جو انسان اس کے ذریعہ سے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ طرف فوراں سے اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کی زندگی میں آپ نے سنا ہوگا کہ چلتا وہاں پانی پاک ہوتا ہے اگر اس میں کچھ گندگی وغیرہ بھی گر جائے یا کچھ ہو تو پھر بھی وہ پانی استعمال کرنا جو ہے وہ پاک ہے تو یہ جو عمل ہے یہ جو وظیفہ ہے آج کا عمل ہے یہ آپ کی زندگی کو روان کرے گا پھر اس کے دوران آنے والے آپ کے گناہ ہیں یا آپ کی جو بھی آپ سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک اس سے آپ کو آپ کی زندگی کو پاکیزہ ہی بنائے رکھیں گے کیونکہ انسان جو ہے وہ گناہوں کا پتلا ہے گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ عمل اگر آپ نے اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ کی مسائب آپ کی پریشانیاں تو حل ہوں گی ہوں گی زندگی میں چین تو آئے گا ہی آئے گا لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک کی کرم نوازیاں آپ کو اللہ تعالی کی انام و اکرام بھی آپ پر ہوں گے انشاءاللہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالی کی رحمت وصت مغفرت آپ پر ضرور ہوگی ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب دو بٹن کے ساتھ جب ایر نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اب جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا آج کا عمل بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی پیارا ہے اس کی تلقین قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشو ہے ان پر کچھ دشوار نہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ایک سنت مبارکہ جو کہ ذو زیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے ذو زیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت عمر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراں سے متوجہ ہو جایا کرتے تھے یہ بوداو شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے تو انشاءاللہ تعالی نماز جو ہے وہ بڑی اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے اس لئے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے تو جب بھی کوئی عمر پیش آئے پانچ وقت نمازوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں پر جو اللہ تعالی کی آیت مبارکہ ہے قرآن کریم میں تو اس میں ان پریشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے نمازیں تو فرض ہیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ جو پریشانی جو آپ کی مشکل آپ پر آگئی ہے تو اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی سے مدد طلب کرو پہلے تو اس پر صبر کرو پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے نماز کے ذریعہ سے مدد حاصل کرو پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کے ویسے انسان تھک گیا ہے تو آگے اللہ پاک فرماتے وَإِنَّهَ لَقَبِيرَةٌ ان کے بے شک یہ بڑا دشوار کام ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں ہی ہمارے لیے ماشاء اللہ سے بہت ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہیں اللہ تعالی خود فرمانے کے بے شک دشوار کام ہے اللہ علی الخواشین لیکن جو لوگ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں جن کے دلوں میں خشو ہے ان کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے تو یہ نماز جو بڑی رحمت ہے اللہ تعالی کی جس کو یہ توفیق نصیب ہو گئی کہ اس کو کوئی پریشانی آگئی ہے کوئی مسئیبت آگئی ہے تو وہ اللہ کے احکامات کو بھی ماننے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کرنے والا ہے تو انشاءاللہ جو انسان یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے تعالی اس پر رحمت تو وسط مغفرت اللہ پاک اس پر فرماتے ہیں اور انام و اکرام بھی اللہ پاک اس پر فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی عمر پیش آتا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فوراں سے نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تلقین فرمائی اور وہ ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے تھے اور اس چیز پر عمل بھی کرتے تھے جب آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں مسجد میں تشریف لے جاتے آندھی بند ہو جاتی تو آپ مسجد سے نہ نکلتے جب تک آندھی بننا ہوتی اسی طرح سورج گریند چاند گریند حتیٰ کہ صحابہ اکرام حضر سعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا یہ معمول رہا ہے کہ ہر پریشانی کے وقت میں نواز کی طرح متوجہ ہوتے حیط ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے راستے میں اطلاع ملی بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اونٹ سے اترے اور دو رکت نفل نماز پڑی پھر فرمایا اور پھر وایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی اسی طرح سے حت ابن عباس کا ایک واقعہ ان کے بھائی کے حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے نماز کی طرف رجوع کیا تو آپ نے نماز کی طرف رجوع کرنا ہے فوراں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس کی مثال میں آپ سے پیش کرنا چاہوں گی دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یا اللہ کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا لوگ اس کو سختی سمجھتے ہیں دین پر چلنا پڑ جاتا ہے تو اس کو سختی سمجھ لیتے ہیں سختی کس چیز کی جب آپ اپنے بچے کو سکول میں سکول میں اس کو ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ اس کو یونیفارم اس کی جو انہوں نے جو اوقات دیئے ہوئے ہوتے ہیں آٹھ بجے سے لے کر دو بجے اس کی چھٹی ہو جائے گی تو آپ اس کو بھی فالو کرتے ہیں ٹائم پر اس کو چھوڑ کر آتے ہیں پھر جو انہوں نے یونیفارم کا کلر وغیرہ بتلایا ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کو بھی فالو کرتے ہیں وہی آپ دیتے ہیں جو انہوں نے شوز ہر چیز جو ان کی جو ہوتی ہے سکول کی فارمیلٹیز وہ آپ پوری کرتے ہیں اور فیس بھی بقائدگی سے اگر نہیں دی جاتی تو پھر آپ کو جو ہے اس پر آپ کو دینے شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ کہ آپ فیس جمع کروائیں فیس جمع کروائیں فورس کرتے ہیں آپ فیس بھی جمع کرواتے ہیں بقائدگی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے دین کب یہی معاملہ ہے جب ہم دین میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم پر فرض ہو جاتی ہے چیز وہ نماز ہے لیکن اس کے علاوہ میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے جب نماز سے رجوع کیا تو ہم نے اللہ کی رحمت سے رجوع کیا لیکن دین کے معاملے میں تو اس کو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اب جب آپ اس سکول کا نساب جو انہوں نے دیا وہ ہوتا ہے وہی پڑھتے ہیں تو آپ کو پاس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اب آپ جس سکول میں جا رہے ہیں اس کا نساب نہیں پڑھے بلکہ اور سکولوں کا یا اور پبلیشرز کا آپ اٹھا کے نساب پڑھے ہیں تو کہاں پھر آپ پاس ہوں گے جو پیپر میں آئے گا وہ تو آپ کو آئے گا یہی حساب ہمارے دین کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نساب دیا ہے اس کے مطابق تیاری کریں دیکھیں یہ دنیا امتحانگاہ ہے اس دین کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں دنیا بھی آپ کو مل جائے آخرت بھی آپ کو مل جائے تو دین کو فالو کرنا ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے رہیں جو آپ کو اوقات بتلائیں ہیں نماز کے تو ان میں نماز کو ادا کریں جو اللہ نے اب فیس کے طور پر اب اللہ تعالیٰ نے زکاة دی ہے زکاة ہم نہیں دیتے صد کا خیرات نہیں کرتے فیس تو فٹ سے جا کے ہم ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں استاذان کے ہاتھ میں لیکن جب زکاة دینے کی خیرات دینے کی باری آتی ہے تب ہمیں غربت یاداری ہوتی ہے فیس تو غریب سے غریب بندہ بھی نکال لیتا ہے لیکن خیرات و زکاة جو ہے وہ نکالنے کی ہم میں ہمت نہیں ہوتی تو اللہ کے لیے اللہ کے دین کو سمجھنے کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے ارد گرد میں ہمارے بڑی مثالیں قائم کی ہوئی ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے تو ان مثالوں کو سمجھیں اور اللہ کے دین پر چلیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو نماز کی طرف رجوع کریں صرف اور صرف دو رکت نفل نماز پڑھنی ہے شروع سے میں آپ سے اس لیے ذکر کر رہی ہوں نماز کا کہ دیکھیں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نماز ہے اس کی طرف آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور وظائف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ نے دو رکت نفل پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت وسط مغفرت لطف و انعام قرام آپ پر ضرور ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے موسیقی